ہلو بڑی بان اسلامباد پولیس کے اندر گیارہ سو سے زیادہ جوبز کا اعلان ہوگا ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے اسلامباد پولیس لکھیں اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ آپ کیریئر کے اوپر کلک کر لیجئے گا جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اپلائی آن لائن فارٹ جوبز کے اوپر کلک کر لینا اگر آپ نے اپلائی کرنا اگر اس سے پہلے اشتہار دیکھنا ہے تو یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے اگزیکٹیو سٹائف یعنی یونی فارٹ جس میں کونسٹیبل اور ایسے ہی شامل ہے آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس اٹھا رہے ہیں ایسے ہی کی ویکنسی ہیں اور آٹھ سو کے قریب کونسٹیبل کی ویکنسی ہیں اسی طرح منسٹریل سٹاف کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسسسٹن سٹرنو ڈیٹ انٹری اپریٹر یو ڈی سی ایڈی سی نیپ کچھ فالور وغیرہ کی بھی ویکنسی ہیں آئی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپلائی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے اپلائی آن لائن جوب قسم جو کلک ہیر پہ کلک کر لینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو بعض دفعہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ویب سیٹ کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ان میں سے جیسا کہ اسلام ایکزیکٹیو مین یونی فارم والے یہ کونسٹریبل ای ایس ای پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ آئیں گے اور باقی بھی اگر کلک کرنا ہے تو آپ ادھر آئیں گے تو یہ سارے اس طرح سے شو ہو جائیں گے فر ایک دیمپل آپ نے کونسٹریبل پہ اپلائی کرنا ہے تو اپلائی نو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یاد رکھے گا اس کی پندرہ سو رپیٹ فیس ہے یہاں پر آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر اپنا ای میل ایڈریس جو ٹھیک والا ہے چلتے ہیں پاسورڈ اور پھر کنفرم پاسورڈ کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنے کے بعد create your account پہ کلک کر لینا ہے یاد رکھے گا جب آپ اپنا فون نمبر لکھیں گے تو آپ کے فوری طور پہ آپ کے نمبر پہ code آئے گا وہ بھی یہاں پہ put کرنا ہوتا ہے جب آپ کی account create کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں آپ نے create update profile پہ کلک کر لیں جنہوں ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا کچھ چیزیں جو پہلے آپ نے لکھی تھی وہ ادھر آ جائیں گے باقی چیزیں آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ browse پہ کلک کریں گے پکچر اپ ڈیٹ کر لینا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کا سائز چھوٹا اور جے فی جے میں آپ نے اس کو کرنا ہے وان ایم بی تا کا سائز انہوں نے علاو کیا ہے اسی طرح آئی ڈی کارڈ کی کوپی یہاں پہ آپ نے کرنی ہے اور یہاں پہ اپنا نام والد کا نام نام شام آپ کا پہلے لکھا والد کا نام اس کا پتہ وغیرہ آپ نے update کر لینا ہے اس کے بعد موبائل نمبر آپ کا پہلے لکھا ہوگا phone number آپ نے اس کے علاوہ کچھ لکھنا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد gender اپنا domicile کس صوبے سے ہے کس ذلے سے ہے خون کا گروپ مذہب اس کے علاوہ آپ شادشد ہیں غیر شادشد ہیں current کیا کرتے ہیں آپ اس کے علاوہ باقی educational آپ نے شروع کرنا metric کی تعلیم لکھنی ہے پھر add پہ more پہ کلک کر کے بارمی کی تعلیم پھر چودمی کی پھر سوال میں سے اس ترتیب سے لکھیں گے تو قبول ہوگا otherwise وہ accept ہی نہیں کرے گا اس کے بعد اپنا آپ نے سارا experience لکھنا ہے سب سے چھوٹا year پہلے پھر آگے آگے کر کے آپ لکھتے جائیں add more پہ کلک کر کے آپ اگلا لکھ سکتے ہیں اس سے اگلا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا جب یہ سارا لکھا جائے گا تو آپ کو کوئی save نہیں کرنا automatic ہو save ہوتا جاتا ہے جو ہی آپ کا یہ complete سارا کر لیں گے تو آپ نے view profile پہ کلک کرنا ہے تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے percent ہو گئے یہاں پہ آپ کی ساری information آ رہی ہے education experience ساری چیزیں آ رہی ہے اگر آپ نے دوبارہ اس کو update کرنا ہے تو یہاں پہ updates اس کو update کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ آ جانا ہے next open application جنہیں ابھی jobs ہوں گی جو national profile foundation میں police foundation میں تو یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائیں گی آپ نے جیسا کہ اسلامباز police constable یا ایسے پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے جو ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے ان میں کس پہ apply کرنا ہے جیسے constable پہ کرنا ہے ایسے پہ کرنا ہے constable پہ کرنا ہے یا اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے پٹی کھل گیا جائے کہ یہاں بھی آپ نے اپنی height شو کرنی ہے اور یہاں بھی اپنی chest اگر آپ کی 33 ہے 33 ساڑھے 34 ہے یا اگر 36 ہے پھلا کر کے یہاں صرف آپ 34 لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے female نے یہ نہیں لکھنا ہے صرف male نے لکھنا ہے اس کے بعد اپنا مزے کی بات اس طرح تیسٹ آپ کے near to ہوگا last time اسلامباز میں سارے وقت اس طرح جیسے کہ اگر آپ نے لہور میں دینا ہے یا اسلامباز میں دینا یا کراچی میں دینا جدھر بھی تو آپ کے ہاں سے select کریں گے apply پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا آپ نے پرسیڈ application کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ کا PSID code آ جائے گا اور اس code کی مزد سے آپ نے فیس جمع کرانی آپ نے اس کو یہاں سے copy کا لینا بیشہ کا اگر جی ایس کیا شای آپ کے پاس ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے شو ہوگی آپ نے اس میں یہ search کا بٹنی یہ دیکھو نیچے بنا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے تو اس طرح سے آ جائے گا آپ نے یہاں پہ ون صرف لکھنا تو یہ نیچے ون ویل کا آ جائے گا آپ نے جب ون ویل پہ آ جائے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جب کلک کر گئے تو اس طرح سے وہ کہے گا اپنا جو code PSID code یہاں پہ لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کنفرم کر لینا یہ کنفرم والا ہائلائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی والا PSID code یہاں پہ لکھنا ہے کنفرم کرنا تو آپ کی فیز جمع ہو جائے جو فیز جمع ہوگی تو آپ سمیٹ اپلیکیشن والے کولم میں جا کے چیک کر لینا یہاں پہ بتا دے گا کہ آپ کی فیز جمع ہوئی ہے اگر یہاں پہ نہیں آرہ تو سمیٹ پینڈنگ ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں نا سسٹم کا پھر بھی اگر کوئی 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 ہو تو نیچے آپ کمنٹ میں پوش سکتے ان تمام پوسٹوں کی تیاری کے لیے انتہائی اہم پاسٹ پیپر چاہیے تو گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا اسلام پولیس پاسٹ پیپر آپ کے سامنے یہ دیکھو ٹیسٹ پوائنٹ ویبسیٹ ہے یہ دیکھ لینا ٹی پی لکھا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر لینا جو ہی آپ کلک کریں گے تو ویبسیٹ اس طرح سے سے آپ کو مل جائے اس کے لابہ یہاں سے آپ کو پی ڈی آئی بکس گیس پیپر ٹوپ ایمپورٹ انٹ پیسچنز اور پاسٹ پیپر یہ ساری چیزیں یہاں سے مل جائیں گے اللہ حافظ